اور کھیل سے گھرگاڑ کھیل کے اجڑے میران اور بے پناہ ٹیلے علاقہ ہی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہاتھ میں آپ کو رکھوں نواز شریف بھی شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد متحارک ہو گئے مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس شروع مریم نواز نے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اجلاس میں حسین نواز، سلمان شہباز، عابر شیر علی سمیر، دیگر لیگی راہنما شریک سابق وزیراعظم ویڈیو لنکھ خیطاب کریں گے اجلاس میں اہم اعلانات متوقع سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس دو اکتوبر کو طلب کر لیا گیا پی ڈی ایم کا حکومت کے خلاف جلسوں، ریلیوں اور مظاہروں کا پلان تیار حکومت کے خلاف اکتوبر اور نومبر میں جلسے کرنے کی تجویز پہلا جلسہ گیارہ جبکہ دوسرا جلسہ اکتوبر کے آخر میں کرنے کی تجویز اکتوبر کے بعد دو جلسے نومبر میں کیے جائیں گے دسمبر سے حکومت کے خلاف ملک بھر میرے علیہ نکالنے کا فیصلہ پی ڈی ایم نے تمام تجاویز خصوصی کمیٹی کے سپورٹ کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی الازیزی ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سمات سات اکتوبر تک ملتوی کاؤنٹی کورٹ کے ذریعے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل سے متعلق ریپورٹ عدالت میں پیش نواز شریف کو ایون فیل ریفرنس میں سزا موطلی ختم کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری نیب لاہور نے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد پہلے ابتدائی تفتیشی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق 1998 میں شہباز شریف سلمان، حمزہ اور نصرف کی احساسوں کی مالیت ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے تھی 2018 میں شہباز شریف اور بینامی اداروں کے احساسوں کی مالیت سات درب بتیس کروڑ اسی لاکھ تک پہنچ گئی مانی لونڈرنگ میں وزیراعلا ہاؤس کے ملازمین نصار احمد اور علی احمد کے خلاف بھی شواہد ملے ہیں نصار احمد اور علی احمد خان کا ہر سال کونٹریکٹ رینیو کیا گیا سابق وزیراعظم اور مسلم لگنون کے رہنما شاہد خاکان عباسی کی نیاب راولپنڈی کے سامنے پیشی شاہد خاکان عباسی کا ایم ڈی ملیرل ڈیویلپمنٹ کارپریشن تائیناتی کیس میں بیان ریکارڈ کیا جائے گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں ملک میں کسی بھی وقت کسی کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے میں نے تو چیرمین نیاب کی بھی تائیناتی کی وہ کیس بھی میرے خلاف بنایا جائے میں نے جو بھرتیاں کی ہیں وہ نیاب کے نظر میں غلط ہیں نیاب کا مقصد سیاستدانوں کی بیزتی کرنا ہے ملک پھر کے پرائمری سکولوں میں بچوں نے آج پڑھائی کی تیرہ مارچ کے بعد پرائمری جماعتوں کے طلبہ خوشی خوشی سکول پہنچے بچوں نے اسو پیس پر عمد درامت کیا ماسک بھی پہنے تیچر نے بھی سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیارہ پاکستانی ہندووں کی بھارت میں ہلاکت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاہ کابینہ ڈوین اور بزارت داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا جب آپ قلب سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ نے کی پاکستان میں بھارتی سفارت خانہ سفارتی عداب کے خلاف کام کر رہا ہے پاکستانی حکومت اور دفتری خارجہ گیارہ ہندووں کا معاملہ موسر انداز سے اٹھانے میں ناکام رہا صدر ہائی کورٹ بار حسیب جہودری کا موقع بابری مسجد کی شہادت اٹھائیس سال بعد فیصلہ سنا دیا گیا بھارت میں لکنو کے خصوصی عدالت کے جج ایس کے یادب نے فیصلہ سنایا بی جے پی لیڈر ایل کے ایڈوانی ملڈی منہر اومہ بھارتی اور کلیان سنگھ سمیت تمام بتیس ملزمان بری کر دیا گئے تمام افراد نے ویڈیو لنک کے ذریعے فیصلہ سنا وزیرالہ پنجاب عثمان بزار سے راکی نے اسیملی کی ملاقات منتخب نمائندوں نے وزیرالہ عثمان بزار کو حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں ترقی کے سفر کو بسماندہ علاقوں تک لے کر گئے منتخب نمائندوں کے حلقوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے نئے پاکستان میں مفاد پرستوں کے مخصوص ایجنڈے کی رتی برگنجاش نہیں آپوزیشن جتنا مرضی شور مچائے حکومت مدد پوری کرے گی جماعت اسلامی کے سربراہ سینٹر سراج الحق کی میمبر پنجاب اسمبلی جلیل شرکپوری کے گھر آمد کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہر کام میں حکومت کو سپورٹ کیا اور اب مخالفت میں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے اپنی پوزیشن کلیر کریں پھر ہم ان کی حمایت کا سوچیں گے شہزادے شہزادیوں کے مجموعے کو اوپوزیشن نہیں کہا جاتا انصدادے دہشتگردی عدالت لاہور میں نیب دفتر ہنگام آرائی کیس کی سمات تھانہ چونک کے تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت میں ریپورٹ پیش کی گئی کپنن ریٹائر سفدر اور آنسان آولا کی عبوری درخواست زمانت میں چھے اکتوبر تک توسی عدالت نے مسلم لیگ نون کے دیگر اہنماؤں کی درخواست زمانت میں بھی توسی کر دی مسلم لیگ نون کے رانوما کیپٹر لیٹائر سفدر کہتے ہیں کہ قانون کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے عمران خان عوامی بورٹ سے نہیں منتخب ہوئے اس لئے ان کو وزیراعظم نہیں کہوں گا میں عدالتوں کا سامنا ضرور کروں گا نواز شریف کا حکم ہے کہ پاکستان بچانا ہے میں نے ماضی میں بھی جیلے کاٹی وفاق حکمت نے فیٹ اف کی شرط پر عمل درامت کرتے ہوئے سیاست دانوں اور ان کی بیوی پچوں اور زیرے کفالت افراد کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کر دیا ایف وی آر نے اکاؤنٹنٹس ریل سٹیٹ ایجنٹس اور پروپرٹی ڈیلرز اور جیولرز کے لیے جائدات اور سونے کے زیورات اور ہیرے جہارات خریدنے والوں کے قوائف ایف وی آر میں جمع کروانے اور ایڈیسٹریشن کو لازمی قرار دے دیا موٹر وی سانیہ وزیراعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ حکومت کا نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن قائم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے پی ایم ڈیلیوری یونٹ کو اہم ٹاسک سومتیا پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن پر کام کا آغاز کر دیا نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن کے لیے الگ نظام تشکیل دیا جائے گا موٹر وی زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابط ملی 21 روز بعد بھی گرفتار نہ ہو سکا پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے لیکن تاحال کوئی کامیابی نہیں ملی آئی جی پنجاب انام غری نے سی سی پیو کے خط کا سات دن گزر جانے کے بعد بھی جواب نہ دیا سی سی پیو لاہور نے ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے کے لیے اختیارات مانگے تھے مردان کے بازار میں دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی جبکہ بارہ افراد زخمی ہوئے دھماکہ سائیکل میں نرس بارودی مواد پھٹنے سے ہوا دھماکے میں پولیس زہلکار بھی معمولی زخمی ہوا پولیس نے تحقیقات شروع کر دی سپر ہائیوے نوری آباد کے قریب مسافر بین و آتش زدگی سے جان بھاک ہونے والوں کی میتیں مرسا کے حوالے کر دی گئیں لاشوں کی شناکت کا عمل 48 گھنٹے میں مکمل کیا گیا حادثے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد لکمہ اجل بن گئے شام ڈھلے لواہکین اپنے پیاروں کی میتیں ورسول کرنے کاراچی میں عیدی سردخانے پہنچے حکومت سے حادثات کی روپ تھام کے لیے مطالبہ کر دیا حکومت کا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ آئندہ پندرہ روز تک پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا اوگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے کمی کی تجویز دی تھی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چالیس پیسے کی کمی مشہر خزانہ عبدالحفیظ شیح کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس چھے نکاتی ایجنڈے پر غور اجلاس میں قدرتی گیس کی قیمت فروغ کی سمری کندوم اور شینی کے درامت پر ٹی سی بی کے کمیشن شارجز میں کمی پر بھی غور این اچھے کی قرضوں کو حکومتی گرانٹس میں تبدیلی اور قرضوں کی معافی پر غور ہوگا کراچے میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا جس پر محکمہ سیہت سندھ نے شہر میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس تمام ڈاپورٹی کمیشنر اور تمام سینئر سپریٹینڈ پولیس کو خط لکھ دیا گیا پاکستان میں کرونا سے مزید پانچ مریضوں کا انتقال تعداد 6,489 ہو گئی مزید 747 افرات میں وائرس کی تشخیص 3,12,263 مریض 48 مریضوں کی حالت تشویشناک 2,9,881 صحتیاب ہو چکے دنیا بھر میں کرونا سے دس لاکھ بارہ ہزار ہلاکتیں 3,38 لاکھ مریض امریکہ میں دو لاکھ دس ہزار برازیل میں ایک لاکھ تینٹالیس ہزار میکسیکو میں ستتر ہزار روس میں بیس ہزار پانچ سو پینٹالیس بھارت میں چھانمی ہزار پانچ سو انتیس اور سعودی عرب میں چار ہزار سات سو انتالیس افرات بلوچستان کے علاقے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن دو دہشتگرد مارے گئے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت مواصلات کے آلات بھی کبزے میں لے لیا گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملبس تھے امریکی صدر دونالڈ ٹرمپ اور دیموکریٹک پانچے کے حریف صدارتی ویدبار جو بائیڈن کے درمیان پہلے گرمہ گرم صدارتی مباسے میں جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کو شیٹ اپ کال دے دی جو بائیڈن نے دونالڈ ٹرمپ کو امریکہ میں کرونا کے بڑھتے کیسز اور امباد کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ٹرمپ جھوٹے ہیں صدر ٹرمپ نے صحت سے متعلق مسائل پر بھی جھوٹ بولا آزربالجان اور آرمینیا کے افاظت کے درمیان متنازہ علاقے نگورنو کاراباخ میں تیسرے روز بھی شدید جھڑپیں جاری ہیں کشیدہ صورتحال پر اکمام متحدہ کا ہنگامی اجلاس دونوں ممالک سے پوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا قوید کے امیر شیخ سبا ال احمد السبا 91 سال کے عمر میں انتقال کر گئے جولائے میں سرجری کی گئی مکمل علاج کے لیے امریکہ شیفٹ ہوئے شیخ سبا ال احمد السبا 2006 میں امیر قوید بنے موسیقی